ویڈا مرنگ آیتھا آپ کے بارے میں ہوں پریشاند مابانی دن کی شروعات ایک پوزیٹیو کوٹ سے کرتے ہیں مارکس اوریلیس اگر آپ ان کو جانتے ہیں اور اگر آپ نے سپارٹن سلف ڈسپلن والی جو سریز جو ویڈیوز آویلیبل ہیں کیوڈیویسلی ایڈکیشن پر وہ دیکھے ہوں گے اس میں ہم نے مارکس اوریلیس کے بارے میں بہت ساری باتجید کی تھی ان کا کوٹ ہے ہر ایک دن جو ہے یہ ایک پریولیج ہے اگر ہم اس کو جینیونلی سمجھ لیں اس بات کو کہ ہر ایک دن جو ہے وہ ایک نئی شروعات کرنے کا ایک اور موقع ہمیں بلا ہے تو جیون جو ہے وہ بہت ہی خوبصورت بن سکتا ہے آج 5th September 2023 ہے دن ہے Tuesday دوستو آج ہماری ٹیبل پر ہے 7 important articles تین ٹاپکس جو ہے یہ 1 election کے ساتھ یہ 1 nation 1 election ONOP کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں یہ 1, 2 اور 3 لیکن اس سے پہلے I would like to introduce all new students to this series یہ series جو ہے it is a daily dose of current affairs for you current affairs میں اچھی grip حاصل کرنے کے لیے آپ کو consistency maintain کرنے پڑے گی consistency breeds mastery ہر روز اس ویڈیو کو دیکھنا پڑے گا اور جو instructions آپ کو دی جاتی ہیں اس کو religiously follow کرنا پڑے گا اس کے لیے کسی بھی پرکار کی expertise کی requirement نہیں ہے right تو چلیے دن کی شروعات جو ہے discussion کی شروعات اسی topic سے کرتے ہیں اسی article سے کرتے ہیں one nation many questions one time elections are an intuitively appealing idea کہ یہ جو one time elections کی بات ہو رہی ہے نا یہ بہت ہی appealing وچار ہے لیکن پرشنہ یہ ہے کہ کیا اس سے سرکاریں چل سکتی ہیں اب dear friends ایک committee کی ستھاپنا کی گئی ہے کل میں نے آپ کو بتایا تھا نا آپ کو یاد ہوگا کہ رامنات کووین صاحب والی ایک art member کی committee ہے اور یہ committee جو ہے اس کا main کام یہ ہے کہ وہ یہ simultaneous elections ہمارے دیش میں ہو سکتے ہیں نہیں ہو سکتے ہیں اس کی feasibility کو assess کرنے والی یہ committee ہے یہ check کرے گی یہ committee discussion کرے گی بہت ساری research کرے گی research جو ہوئی ہے اس پر ایک پرکار کی studies conduct کی جائے گی اور پھر finally یہ report تیار کر کے سرکار کو دیا جائے گا اور بتایا جائے گا کہ یہ simultaneous elections جو ہیں وہ ہمارے دیش میں feasible یعنی کہ یہ صحیح ہے یا پھر صحیح نہیں ہے یہ بات جو ہیں یہ committee recommend کرے گی سرکار کو کل میں نے ایک اور بات آپ کو بتائی تھی اور وہ یہ تھی کہ one nation one paul یہ ایک ایسا topic ہے جس کی شروعات ہم نے کل سے کی اور آج دیکھئے تین articles اس پر لکھے ہوئے ہیں ایک اور ایک article تھا ششی ثرور صاحب نے اس article کو لکھا ہے ایک اور ویقتی کے ساتھ مل کر لیکن اس article کو آج ہم discuss نہیں کریں گے اگر مجھے ایسا لگا تو کل اس کو discuss کر سکتے ہیں ورنہ وہ article ہم skip کر گئے کیونکہ آج ہم تین important angle سے اس وشحے کو اچھی طریقے سے study کر رہے ہیں now dear friends یہ جو committee ہے یا پھر یہ جو study ہے اس کی شروعات ہی controversy سے ہوئی اس میں ایک ہی congress کے member تھے ادیر رنجن چودری صاحب اور انہوں نے اس committee میں سے resignation دے دیا ہے ان کو کچھ چیزیں جو ہیں وہ committee کی پسند نہیں آئی اور یہاں پر committee نے کچھ ایسی باتیں بھی بتائی ہے جو شاید ہمیں constitutional نہ لگے we'll talk about that as well اب بھارت میں جب ہمارا دیش آزاد ہوا تب سے simultaneous elections چل رہے تھے پندرہ سالوں تک یہ چلے پھر 1967 دن کی سرکاریں ٹوٹنے لگی تو اس کی وجہ سے یہ جو synchronicity تھی کہ پالیامیٹ کے election local level کے election اور legislative assembly کے elections جو ہیں اس میں جو ایک synchronicity تھی وہ ٹوٹ گئی وہ بخر گئی اور اس کے بعد کبھی بھی simultaneous elections نہیں ہو پائے ہاں کچھ ایسے راجیہ ہے for example ارونہ چل پردیش سکیم ہے سکیم ارونہ چل پردیش راجیوں کی جو means automatically اس میں کوئی کوشش نہیں کی گئی ہے لیکن automatically ان کی جو cycle ہیں وہ لوگ سبح کی جو parliament کے election کی جو سائیکل ہے اس کے ساتھ sync ہو چکی ہے automatically تو اس کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے کہ لوگ سبح کے election کے ساتھ ارونہ چل پردیش اور سکیم سٹیٹ لیور کے elections ہوتے ہیں لیکن اس کے رہتے ہیں ابھی دنوں پہلے ہی وہ topic ہم discuss کر رہے تھے نا کہ اس سال کے انت سے پہلے چار راجیوں کے اندر وہ LPG والا LPG گیس 200 روپے سرکار نے آف کی ہے اس سیریز کی بات چل رہی ہے سرکار نے 200 روپے LPG connection as LPG bottle پر کم کی ہے لیکن reality میں یہ election جو ہونے والے سال چار راجیوں میں elections ہونے والے ہیں تو وہاں کے لوگوں کو پرہابیت کرنے کے لیے یا لبھانے کے لیے یہ discount جو دیا گیا ہے وہ بات ہم نے کی تھی low commission نے 5 سال پہلے ایک draft report تیار کیا تھا اور اس draft report میں low تو بہت appealing تو بہت ہے یہ کہ ایک ہی ساتھ ایک ہی سمیے پر یہ سارے کسارے elections جو ہیں وہ ختم ہو جائے اس کے بعد صرف perform ہی کرنا ہے جنرلی یہ چیز بتائی جاتی ہے اور کوسٹ کے بارے میں بتایا جاتا ہے بہت سارے دوسرے benefits کے بارے میں بتا جاتا ہے لیکن اس کا کمیٹی جو ہیں اس کو اور زیادہ دیپر اس میں جانے کی ضرورت ہے اب transition کے reasons جو ابھی سسٹم ہے اس سے transit ہونے تو اس میں ایک بتایا جاتا ہے کہ governance جو ہے وہ اچھا improve ہوگا اب اس کے لیے کوئی بھی خاص study جو ہے جس سے ہم کہہ سکے کہ simultaneous election ہوں گے تو سرکار کا سرکار کی جیب میں سے پیسے جا رہے ہیں election کے لیے اس میں شاید کوسٹ جو ہے وہ زیادہ بڑھے گا آپ سوچئے کہ ان کو اب بہت زیادہ stand out کرنا پڑے گا کہ national level پر جو leader national level پر بننا چاہتا ہے تو وہ MLE کے ساتھ کسی بھی پرکار کی confusion نہ ہو تو اپنے آپ کو بہت ہی ڈسٹینگیوز ان کو رکھنا پڑے گا پھر local گورننس کے issues جو ہیں ان کا election کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں ہے راجی سرکار نے ایک لمبے سمجھ سے powers اپنے پاس رکھے ہیں اس سے پہلے کہ ہماری جو بھی discussions تھی اس میں ہم نے کئی بار discuss کیا ہے کہ جو میور ہیں ہمارے سٹی کے جو میور ہوتے ہیں ان کے پاس اتنے کوئی خاص powers ہی نہیں ہوتے اور جب ہم بیٹ مین جیسے فلم ہیں دیکھتے ہیں کہ گوثم سٹی کے جو میر ہیں ان کے پاس بہت سارے powers ہوتے ہیں دنیا کے الگ دیشوں کو آپ دیکھیں گے جیسے نیو یورک سٹی میر بہت ہی پاور فل ہیں جاپان جو لوکل لیول کا گورننس ہیں اس کو پابر کی ضرورت ہے اس سے الیکشن سے یا سائملٹینیس الیکشن سے اتنا کوئی فرق جو ہے وہ نہیں پڑھے گا سسٹم وہی رہے گی دوسری چیز ہے کہ الیکشن کمیشن جو ہے اس کا بہت فائدہ ہوگا کیونکہ الیکشن ختم ہوگیا let's say let's say for example 2025 کے پہلے جانیواری کے مہینے میں پورے دیش میں الیکشن ختم ہوگیا اور نیکسٹ الیکشن جو ہیں وہ let's say 2031 کو ہوں گے جانیواری کو تو یہ باقی کا جو سمائی ہے نا تو الیکشن کمیشن اس میں بہت سامنے آیا cms ڈیلی بیسڈ ایک cms نام کی ارگنائزیشن ہے ڈیلی بیسڈ ہے تو انہوں نے لوگ سباب پول کے خرچ کا ایک اسٹیمیٹ نکالا کہ 1998 میں یہ 9000 کرو روپیز تھا 2019 میں یہ 55000 کرو روپیز ہو چکا ہے یہ ایک پولیٹکل پارٹی کا خرچ کی بات ہے تو یہ ساری چیزوں کو الگ الگ انگل سے یہ جو کووین ساپ کی کمیٹی ہے اس کو thoroughly examine کرنا پڑے گا this was just one article on this particular thing کل بھی ہم نے بات کی تھی اب اس topic کو continue نہیں کرتے ہے ایک break لیتے ہے کسی اور topic کو discuss کرتے اس کے بعد پھر سے اس پر آئیں گے تو let's talk about this g minus she right بہت interesting title g minus she ڈینک جو ہیں وہ g 20 کی میٹنگ کو attend نہیں کریں گے اب وہ اس لیے skip کر رہے ہیں کیونکہ ایک political message بھی دینا چاہتے ہیں دیش میں بھی اپنے دیش میں کتنے خراب ہیں trade war tech war geopolitical war یہ سارے الگ الگ angle پر آپ کہہ سکتے cold war ہی چل رہا ہے چائنہ اور رشیہ کی بیچ میں مطرتہ اور زیادہ بڑھ چکی ہیں اور چائنہ کا جو یوکرین کو لے کر ایک سٹینز رہتا ہے اس سے بھی دنیا جو issues فیس کر رہا ہے چائنہ کی economy جو ہیں اس میں ایک sputter ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے جو ہمارا پرانا scooter ہوا کرتا تھا نا scooter بجاج پرانے پرانے scooters تو وہ scooter جب اس میں کاربوریٹر میں کوئی کچھرہ آگیا یا پھر کوئی پرابلم ہو گیا تو وہ چل بہت بڑی کمپنی کنٹری گارڈن یہ چائنہ کی کمپنی ہے اور یہ اف کورس ریل ایس تیٹ کے ساتھ جڑی ہوئی کمپنی ہے اس کمپنی نے سات بلیون ڈالر کا لوس ریجیسٹر کیا ہے اور پرپرٹی کرائیس جو ہیں اس کی وجہ سے شی زنگ پنگ کا جو پولٹیکل ایجنڈا ہے اس پر ایک بہت بڑا پرباو ہو سکتا ہے تو ایسے سنسٹیو سمئے میں وہ فورن ٹرابل نہیں کرنا جاتے تو بہت ساری چیزیں سنسٹیو دومیسٹک لیول پر بھی ہیں اور انٹرنیشنل لیول پر بھی ہیں اس کے زیادہ تیکھے ہو چکے ہیں اور زیادہ چلی ہو چکے ہیں کہ آنے والے سمئے میں آنے والے تین چار سال میں اسی پرکار کا ٹکراؤ جو ہے وہ ہمیں دیکھنے کو ملے گا چائنا کسی بھی پرکار کے گوڑویل جیسٹر کو کرنے کیلئے تیار نہیں اگر وہ کرتا پر لیتا رہے گا isn't it right یہ ہو گیا آرٹیکل جی مائنس شی اب ہم ڈسکیشن کرتے ہیں ون نیشن ون پول کے بارے میں یہ آرٹیکل کو دیکھ لیتا ہے کافی انٹریسٹن آرٹیکل ہے the case for one نیشن one پول rests on one critical pivot the possibility of improved governance but such a big change must be built on consensus across the political class یہ آرٹیکل وہی بات کرتا ہے جو سٹارٹنگ میں میں نے آپ کو بتایا نا کہ جو نئی کمیٹی بنائی گئی ہیں اب یہ کمیٹی کی یا پھر یہ جو ٹاپک ہے اس کی شروعات ہی ایک پرکار کی کونٹرووریسی سے ہوئی آٹھ ممبر والی جو پینل ہے تو اس میں امیت شاہ ہیں گلام نبی آزاد ہیں گلام نبی آزاد صاحب پہلے کانگریس میں تھے نا انہوں نے ریزگنیشن دے دیا اب تو وہ کانگریس کے نہیں ہیں کانگریس کے صرف ایک ہی وقت تھے اور وہ نکل گئے تو اپوزیشن کا ایک بھی یہاں پر لوکل بوڈیز کی بات ہو رہی ہے تینوں لیول پر سائملٹینیس الیکشن ایک دن کے اندر یا ایک ہی سمائے پر ہمارے دیش میں ہونے کی بات چل رہی ہے کمپلیکس پروپوزل ہے اور جیسا پہلے کی دیسکیشن میں دیکھا نا کہ کونسٹیٹیوشنل چینجز کرنے پڑیں گے اور سٹیٹ کا اپروول بھی لینا پڑے گا دیکھ جب بھی آپ فیڈرل سٹرکچر میں کوئی بدلہ کرتے ہیں ایسے سمائے پر جب بھی کونسٹیٹیوشنل چینجز ہوتے ہیں تو ہمارے دیش کے جو ہمارے دیش کی جو الگ الگ راجی ہے اس کی جو لیجیسلیٹیو اسیمیلی سہیں تو ایسے فیفٹی پرسنٹ جتنے کم سے کم فیفٹی پرسنٹ جتنے ایسے راجیو سے پرمیشن لینی پڑتی ہے تب ہی اس کو آپ آگے لے جا پائیں گے اس کی تھوڑی اور ٹیکنیک لٹی ہے وہ پڑھنے مل جائے گا چیز کو آج تھوڑی اوپر اوپر سے بتا رہا ہوں کیونکہ یہ صرف ایک ہی بات یہاں پر سامنے آئی ہے اور میں نے آپ بتایا نا 50% والا ٹاپک اس کو پھر اور ایکسپلور کریں گے جب اس کو لے کر کوئی سالید کنٹینٹ آئے گا تب اگر آپ اس کو لے کر تھوڑے اوپوزیشن یہ بات سچ ہے کہ اگر آپ کو چینجز کرنا ہے تو اوپوزیشن کو آن بورڈ لانا پڑے گا یہ مجوریٹی دریون چینج نہیں ہو سکتا یہ کنسینسس بیز چینج ہی ہو سکتا ہے ساری کی ساری پولیٹی پائٹیز کہے گی اوکے تب اس میں آگے بڑھنا چاہیے گلتی بلکل نہیں چاہیے کہ مجوریٹی ونز یا پھر مجوریٹی والی پائٹیز جو ہیں وہ ڈیسیزن لے لے اور اس کو تھوپ دے یہ ہماری ڈیموکریسی کو اور زیادہ کمزور بنائے گا پھر کم کوسٹ کے بارے میں بات کی جاتی ہے گورننس کے بارے میں بتایا جاتا ہے ایک فائدہ ہے کہ ایک بار آپ نے جیت لیا یا پھر ایک بار سرکار تیہ ہو گئی اس کے بعد پانچ سال آپ کو بس پر فورم ہی کرنا ہے اور ایک اور چیز ہے اب کیا ہوتا ہے دیکھیں ہم شیڈ پکڑ رہے ہیں یہ ٹوپک ہم بار بار یا پھر ایک ہی ٹوپک کو الگ الگ angle س اس لئے دیکھ رہے ہیں کیونکہ آپ کو اس کے ساتھ جڑے ہوئے سارے important points پتا چل جائے تو ایک پوئنٹ یہ ہے کہ ایک بار آپ کا سیلیکشن ہو گیا اور آپ جیت گئے یا پھر آپ پارٹی کہوں تو ساڑھے چار سالوں تک آپ کو الیکشن کی چنت نہیں کرنی ہے باقی کہ جو چھے مہینے ہے اس میں آپ الیکشن کے بارے میں سوچے تو پھر وہاں پر جانا ہے تو ایسی کوئی بھی چیز جو ہے وہ کرنی نہیں پڑے گی ایک بار آپ نے کر لیا اس کے بعد پانچ سال تک سال تک پرفرم کرنا ہے یہ اس کا ایک بینفیٹ ہے پرامیسیز اور پولیسیز میں بھی ایسا ہوگا یہ بار بار الگ وعدے کرنے پڑتے بیچ بیچ میں اس پرکار کی کوئی بھی ڈسرپشن نہیں آئے گی اپوز اپوننٹس جو ہیں انہوں نے دو بڑے پرشنے اٹھائے ہیں اور یہ دونوں کے دونوں پرشنے کافی لوجیکل ہیں پرشنے نمبر پہلا یہ ہے پورے دیش میں یہ ون نیشن ون پول کی شروعات ہو گئی اب پورے دیش میں الگ الگ جگہ اوپر بیجی پی آگئی کچھ راجیوں میں کانگریس کچھ راجیوں میں بیجی پی کچھ راجیوں میں آم آدمی پارٹی ایسا الگ الگ جگہ اوپر الگ الگ راجی سرکار بن گئی الگ الگ لوکل بوڈیز میں بھی ایسا ہی رائٹ وہاں کی سرکار جو ہیں وہ ہار گئی تو پھر آنے والے پانچ سالوں کے لیے کیا پریزیڈنٹ رول ہوگا کیا گورنر رول ہوگا کیا ایکسپرٹ ایڈوائزر جو ہیں وہ رول کریں گے دوسری چیز چیز کی ہی کرنٹ لیجسلائچر پرولانگ اور شورٹن وین او جانیواری یہاں سے ONOP کی شروعات ہو جائے گی مان لیجیے یہ تیہ ہو گیا constitutional amendment ہو گیا ساری چیزیں ہو گئی نیا نیم بن گیا جانیواری 2025 سے ONOP کی شروعات ہو جائے گی اب مہاراستر جو ہیں مہاراستر میں 2023 میں نئی سرکار بنی اور یہ سرکار جو ہیں وہ 5 سالوں کے لیے بنی تھی تو اس سرکار کا کیا ہوگا کیا یہ دو سال انہوں نے یہاں 2025 تک کام کیا اس کے بعد کیا ان کو ہٹایا جائے گا اور یہاں پر جیتی ہوئی سرکار ہیں وہ آنے والے اور 5 سال 2025 دو سال یہاں پر اور 5 سال تو 7 سالوں کے لیے یہ party جو اچھا پرشن نے پوچھا ہے یہاں پر کچھ سجیشن آیا ہے کہ جو کچھ الٹرنیٹیو جیسے یہی ایک بات بتائی جاتی ہے کہ 5 سال میں ایک بار الیکشن ایسا بھی ہو سکتا ہے نا دھائی سال میں ایک الیکشن ہو جائے تو ایسی سیچویشن بھی ہو سکتی ہے کہ اگر کہیں پر سرکاریں ٹوٹ جاتی ہیں تو گورنرز یا پھر پریزیڈن جو ہیں وہ ملٹی پائٹی سرکار کی ستھاپ نہ کریں اور ایسی بھی سیچویشن کی جا سکتی ہے کہ جب تک کوئی دوسری سرکار ستھاپ نہیں ہو موڈل کوڈ آف کنڈک جب ایمپلیمنٹیشن میں آجاتا ہے اس سمیں پر جسا ہوتا ہے ویسا کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہے آپ سارے بدلاؤ جو نہیں کر پائیں گے جو management ہے سرکار کا وہ ہی آپ کر پائیں گے نئے laws نئے بدلاؤ نئے amendments یہ ساری چیزیں نہیں کر پائیں گے ایسی ایک system جو ہے وہ create کی جا سکتی یہ تین اچھے suggestions ہیں one nation two polls governors اور presidents جو ہیں وو multi party governments temporarily بٹھائیں اور جب تک نیا alternative means نہیں مل جاتا تب تک جو current سرکار اس کو topple نہیں کیا جا سکتا تو ایسے کچھ solutions سوچے گی اور ہمیں تو اس پر کے الگ angle سے چیزوں کو دیکھتے رہنا ہے ایک اور بات بتائی جاتی ہے اس کا criticism کیا جاتا ہے کہ اگر simultaneous elections ہوں گے تو voters confused ہو جائیں گے اور party کو اس کا فائدہ ملے گا ایسا نہیں ہے voters کو بے وکوف مت سمجھ جائے ایسی گلتی مت کیجئے کہ voters جو ہیں ان کو پتا نہیں چلے گا بہت بار ایسا ہوا ہے کہ state level پر ووٹر نے congress کو ووٹ دیا ہو اور national level پر ووٹر نہیں وہی ووٹر نے BJP کو ووٹ دیا ہو تو ووٹر کو وہ پتا ہے ایک اور چیز جو ہو سکتی ہے وہ یہ ہے کہ جو legislative powers ہیں نا ان کو constitutionally change کیا جا سکتا ہے اور اس میں کچھ اور زیادہ clarity aid کی جا سکتی ہے کہ کچھ ایسے کام ہے جو center ہی کرے گا وہ clear ہو جائے جو بھی simultaneous لیکن جو over shadowing ہو رہا ہے وہ نہ ہو central government کیا کیا کرے گی وہ clear پتا چل جائے یا پھر clear کیا جائے state government کیا کرے گی اور local government کیا کرے گی یہ تینوں کا جو ہیں لوگوں کے سامنے ہو اور کیسے یہ ایک دوسرے کو provide کر سکتے یہ clarity آ جائے تو ان کی understanding جو ہے وہ اور زیادہ improve ہوگی اور confusion کم ہوگی ورنہ یہ سمجھنا ووٹرز کو پتا نہیں چلا گیا ایسا نہیں ہے ووٹرز کافی سمارٹ ہے ہمارے دیش کے اور frequent elections میں یہ جو freebies دی جاتی ہے وہ ختم ہو جائے گی وہ کم ہو جائے گا تو this is also good fiscal damage نہیں ہوگا کیونکہ یہ freebies جو ہیں مفت میں جو چیزیں دی جاتی ہر جیسے 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 آپ جیسے جیسے ہیں پر ہونی چاہیے اب جیسے میں نے بتایا جی ایسٹی والے ٹاپک پر ڈسکیشن کرتے تو لیٹس ٹوک آؤٹ اٹھ اپرچونیٹ مومنٹ ڈسپائیٹ مائنور ڈیسیلیریشن جی ایسٹی انفلوز کریٹ روم تو ایکسپیڈائٹ ٹیکس ریٹس رجیگ تھوڑا بہت کلیکشن کم ہوا ہے لیکن پھر بھی جس پرکار سے جی ایسٹی کا انفلو ہے پیسے جس پرکار سے آرہے سرکار کے پاس تو اس پرکار سے منس اس انگل سے دیکھا جائے تو ٹیکس میں اگر بدلاؤ کرنا چاہتی ہے سرکار تو یہ ایک اچھا مومنٹ ہے ایک اچھی اوپرچونیٹی ہے اب کچھ آنکڑ ہیں میں فٹا فٹ آنکڑوں کو پڑھ دیتا ہوں بیسیکلی یہی بات ہے کہ پہلے پانچ مہینے جو ہیں ٹوینٹی 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 فور کے اب یہاں اگر کسی کو کنفیوزن ہے تو میں بتا دوں یہ ٹوینٹی 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 فور جو ہیں یہ کرنٹ فائننشل ایر ہے ہمارے دیش میں فائننشل ایر کی شروعات جو ہیں وہ اپریل سے ہوتی ہیں اپریل فسٹ اپریل سے رائٹ فسٹ اپریل ٹوینٹی ٹوینٹی ٹھرئی سے ہمارے وطیعہ ورش کی شروعات ہوئی اور یہ بارہ مہینے ختم ہوں گے ستی فرسٹ مارچ ٹوینٹی ٹوینٹی فور کو تو یہ جو سال ہے اس سال کو کہا جاتا ہے 2023-24 ٹھیک ہے یا پھر اس کو یہ کہا جاتا ہے financial year 24 اس کو financial year 23 نہیں کہا جائے گا اس کو کہا جائے گا financial year 24 یہ کچھ بیزک چیزیں ہیں جو آپ کو پتہ ہونی چاہیے تب آپ کو یہ پڑھائی کرنے میں مزا آئے گا ٹھیک ہے بہت ہی easy ہو جائے گی چیزیں اس سال کے پہلے پانچ مہینے جو ہیں financial year کے اس میں جی اسٹی کا revenue جو ہیں یہ 11.3% سے increase ہوا average monthly collection جو ہیں یہ 1.66 لیک کرو روپیز ہیں last year یہی average monthly collection جو ہیں یہ 1.5 لیک کرو روپیز تھا تو clearly collection جو ہے وہ increase ہوا ہے which is a good thing پہلا جو quarter تھا April, May, June تو یہ تین مہینوں میں growth جو ہیں یہ 11.5% رہا پھر جولائی مہینے میں یہ 10.8% رہا اور August میں یہ 10.76% رہا تو of course 11.5% سے یہ دونوں مہینے جو ہیں وہ کم ہیں تھوڑا slow رہا یہ July اور August والا مہینہ یا پھر second quarter August کی بات کریں تو revenues from July means July کے جو transactions ہوئے تو وہ collection August میں ہوتا ہے تو یہ پچھلے تین مہینوں کا سب سے کم ہے 1.5 لکھ کروڑ لیکن overall دیکھے تو it is good it is not that bad 1.59 is not that bad پہلے کچھ سالوں پہلے ایک لاکھ روپے سے بھی کم رہتا تھا اب آپ دیکھیں collection ڈیڑھ لاکھ روپے تک ڈیڑھ لاکھ سے زیادہ 1.6 کے آس پاس پہنچ گیا ہے تو یہ چیز جو ہے وہ چلتی رہتی ہے کچھ ڈیسکریشنری ڈیمانڈ بڑے گی چیزیں خریدیں گے لوگ فیسٹیو سیزن آئے گا تو لوگ چیزیں خریدتے ہیں تو اس سمیے پر جی ایس ٹی کا collection جو ہے وہ تھوڑا زیادہ ہوگا تو یہ پلس ڈاؤن means up ڈاؤن جو ہے consistently کوئی ایک چیز نہیں ہو سکتی economy جو ہے وہ بہت ہی living چیز ہے تو اس میں ups ڈاؤنس ہو سکتے ہیں پس ہمیں یہ چیز دھیار میں رکھنی ہے کہ ups ڈاؤنس جو ہیں وہ اتنے بڑے نہ ہو اگر اس پرکار کی waves جل رہی ہے تو it's okay یہ بہت ہی quickly میں بتا رہا ہوں آپ کو basic چیزیں ہیں اس پر اور زیادہ discussion یہ پر ڈیپ میں جانے کی ضرورت نہیں ہے overall جی ایس ٹی revenues are rising due to anti-evasion measures سرکار جو ہیں وہ anti-evasion کے measures بھی کر رہی ہیں اب جو پانچ کروڑ سے زیادہ کی companies turnover کرتی ہیں تو ان کو invoicing کرنا ہے یہ ساری کچھ بدلاو جو ہیں وہ کچھ کیے گئے سرکار کی دورا تو overall جی ایس ٹی کا revenue increase ہو رہا ہے سرکار leakages جو ہیں ان کو روکنے کی پوری کوشش کر رہی ہے and things like that اب یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ایک opportunity ہے جی ایس ٹی council کے لیے یا پھر سرکار کے لیے جی ایس ٹی council نے 2021 میں یہ کہا تھا کہ rate rationalization کی ضرورت ہے ہمارے دیش میں بہت ساری چیزیں 18% میں ہیں بہت ساری چیزیں 28% میں 28% پر جو چیزیں اس پر تو بہت سارا sales بھی لگتا ہے تو چیزیں جو ہیں وہ لگ بگ 40% پلس کی ہو جاتی ہے tax اتنا ہو جاتا ہے آپ ایک کار خریدنے کے لیے جائیں گے let's say fortuner right تو fortuner کی جو basic قیمت ہے وہ آج کی جو final product کی قیمت ہے let's say 50 لاکھ کی اگر fortuner آتی ہے تو اس 50 لاکھ میں سے 40% جتنا amount جو ہے وہ tax کا 40 بھی نہیں somewhere 48% جو ہے وہ tax کا ہے 25 لاکھ کے آس پاس 20-25 لاکھ جو وہ آپ tax میں دیتے آپ دیکھئے گا اس کے bill کو پھر آپ کو realize right ویسے fortuner کی قیمت تو تو چیزیں جو ہیں اس کے rate rationalization کی ضرورت ہے rate کو rationalize کرنے کی ضرورت ہے اس پر discussion اب ہو سکتی ہے اب پیسو کا collection اچھا آرہا ہے تو سرکار کے لیے یہ ایک opportunity ہے کہ اب rate rate rationalization کو لے ایک thorough discussion ہو right so that's basically everything about this particular topic اب ہم بات کرتے ہیں اس topic کے بارے میں uphill recovery right تاکہ اس کے بعد ہم last میں یہ tears apart article ہے نا یہ one nation one pole والا وہ last میں لیں گے برنا آپ کو overload ہو جائے گا اس کا road to recovery کو دیکھ لیتے ہیں right hp himachal pradesh infram must factor in landslide threats اب پیچھے دیکھئے background میں road کی کیا حالت ہوئی ہے اب monsoon کی وجہ سے پچھلے دو مہینوں کے اندر himachal pradesh میں بہت بڑا نقصان ہوا ہے ہم جانتے ہیں ندیہ جو ہیں وہ overflow ہونے لگی landslides land subsidence زمین جو ہیں وہ دوست ہو رہی ہے infrastructure جو ہے وہ ٹوٹ رہا ہے اور یہ ساری چیزوں کی وجہ سے roads bridges اور بہت سارے گھروں پر بہت سارا نقصان ہوا ہے خیتی باڑی اور tourism دو ایسے سیکٹر ہیں جو بہت زیادہ پرباویت ہوئے ہیں اور اس کے ویجے main reason ہے road links fruits and vegetables کی ایک چھوٹی سی lifeline ہوتی ہے اس کو perishable کہتے ہے نا کہ کچھ دنوں کے اندر یہ بگڑ جاتے ہیں اب transportation بھی نہیں ہو پا رہا ہے اور transportation کا کوست اتنا زیادہ ہے کسان کے لیے بہت بڑا نقصان ہو رہا بہت سارے کسان جو ہیں ان کے کھیتوں میں fruits and vegetables جو ہیں وہ سڑ رہے ہیں اور اب یہ چیز ہمیں realize ہو رہی ہے اور یہ ہر سال یہ realization ہوتا ہے پھر کچھ سمیے کے بعد ہم اس چیز کو بھول جاتے ہیں کہ جو hillside کا construction ہے نا وہ بہت ہی سوچ سمجھ کر ہمیں کرنا چاہیے بہت سارے assessment ہوا تھے 2015 میں یہ study conduct کی گئی تھی لین سلایڈ hazard risk assessment اور اس میں clear warning دی گئی تھی کہ 60% جتنے road networks جو ہیں یہ بہت جگہ اوپر ہیں لیکن اس سمجھ پر کون سوچ تا ہے اس کے کو بھی پیسے سنٹرل گورنمنٹ کو بھی پیسے کھرچ کرنے پڑیں گے اور دوسری چیز یہاں پر دیش کے الگ الگ کونوں سے یاتری جو ہیں وو جاتے ہیں بہت سارے 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 روپے یہ ہے کہ دس ہزار کرون روپے کا نقصان ہوا ہے اور بہت سارے جگہ اوپر تو ہمیشہ ہمیشہ کے لئے چندگر منالی ہائیوے بہت ہی بہت دوسرے ہنڈرڈ سکسٹی جتنے روڈ جو ہیں وہ بند ہیں روڈ ریپیرنگ کا کام چل رہا ہے دماغ دماغ میں کچھ باتیں جو وہ خسے گی اب ہمیں سوچ سمجھ کر یہ روڈ کو بنانا ہے سوچ سمجھ کر ڈیویلوپنٹ کا کام جو ہے وہ کرنا پڑے گا ٹھیک ہے اب دوستو بات کرتے ہیں امرجنگ کنٹریز need women led climate action ایک organization of economic cooperation and development OECD 2021 میں ایک بات پتائی تھی کہ gender equality and environmental goals are mutually reinforcing and create a virtuous cycle that will help accelerate the achievement of sustainable development goals gender equality اور environment کے goals اگر سنکھ کیے جائے تو sustainable development goals کو achieve کرنے میں یہ مدد کریں گے climate change ہو رہا ہے ہم سب جانتے اس کے بارے میں اس کی impact الگ location پر الگ socio economic status پر اور الگ جنڈر پر الگ پر ہو رہی ہے یہ بتا جاتا ہے 2030 تک high temperature کی وجہ سے 80 million jobs چلی جائے گی اور سب سے زیادہ پربابط ہوں گی مہلائے climate change کو لے کر بھی سب سے لیبر والے کام جو ہیں وہ مہلائے کرتی خاص کر کے developing اور low income countries میں تو یہ کام جو ہیں ان کا وہ natural resources کے ساتھ جڑا ہوا ہوتا ہے اور یہ ساری چیزوں کرنے کے لیے ان کو آؤٹڈور جانا پڑے گا اور آؤٹڈور میں بہت زیادہ دھوپ ہوگی تو مہلائوں کرے گی تو کم پیسے ملیں گے تو low income countries کی بات کریں ساوت ایزیا کے دکشن ایزیا کے دیش ہیں سب سہارن آفریقہ کے دیش ہیں تو یہاں پر مہلائے کام کرتی ہیں وہ سب سے زیادہ کلائیمیٹ ولنرابل ہیں اور 60% جتنی مہلائے جو ہیں کشیتر میں وہ کھیتی باڑی کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں اور یہاں پر مہلاؤ کے پاس خود کی کھیتی نہیں ہے ایسی situation ہے women only 10% of farming land despite being vital to food production food production میں بہت important role مہلائے play کرتی ہے لیکن کھیتی باڑی کی بات کشیتر میں یہ دو کشیتر میں ہوں گے جو ہزبند نے زمین جو ہے وہ اپنی wife کے نام پر یا پھر مدھر کے نام پر یا ڈوٹر کے نام پر لی ہے ریالیٹی میں ان کے عورنر تو وہ میل میمبر ہی ہوتے ہیں رائیٹ وہ ہی ڈیسائیڈ کریں گے کب کھیت کھیت کھر کھر ریفیوجیز ہوں گے چھوٹے آئیلینڈ کو چھوڑ کر دوسرے دیش میں جائیں گے اور ایٹی پرسنٹ زیادہ تر کیسز میں ایسا ہوتا ہے اور یونیٹ نیشن کی یہ سٹڈی ہے کہ کھلائیمٹ ریلیٹی ڈیزاسٹر ڈسپلی انڈیویجوز آر ویمین انگلز ایٹی کہ جب بھی کہیں پر نیشن ڈیزاسٹر ہوتا ہے یکرین کی یوت کی شروع ہوئی نا تو کیا ہوگا پتا ہے وہاں پر جو گریب اتنی زیادہ فیل ہے گی چاہے وہ نیشن ڈیزاسٹر ہو یا من مین ڈیزاسٹر ہو جب بھی ایسی کوئی چیز ہوتی ہے تو بہت سارے لوگ وہاں پر پہنچ جات ہیں اور پھر بچیاں ہوتی ہیں لڑکیاں ہوتی ہیں مہلائے ہوتی ہیں تو ان کو ٹرافک کیا جاتا ہے ان کو پرن انڈسٹری میں ڈال دیا ان کو پروسٹیٹیوشن میں ڈال دیا تو اس پرکار کی چیز نیپال میں بھی ہوئی تھی جب وہاں کو ٹرافک کیا گیا ایکس پروٹ کیا گیا بائی ٹویٹی فیفٹی کلیمیٹ چینج نیٹرل دیساسٹرز ان فوڈ انفلیشن کود پوش ہندرڈ ان تھرٹی ملین پیپل انٹو پوورٹی ایکس 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 جنڈر ان ایکوالیٹی تک ہندرڈ ان تھرٹی ملین لوگ جو ہیں پوورٹی یعنی گریبی چپیٹ میں آئیں گے اور اس میں سب سے زیادہ مہلہ کو نقصان ہوگا کچھ ایسے سولیوشن ہیں جیسے مہلہ کے ایجوکیشن پر کام کرنا مہلہ کے ٹریننگ اور ان کو سکل دینا یہ ساری چیزیں اگر کریں گے تو جو کلیمیٹ چینج کی وجہ سے جو ایک ولنربیلیٹی کریٹ ہو رہی ہے اس کو ہم میٹیگیٹ کر پائیں گے ہمارے دیش میں سیلف ایمپلوئیڈ ویمن سیسیشن سیوہ جو ہیں یہ مہلہ کسان جو ہیں ان کو ٹریننگ دی جاتی ہے کہ کلیمیٹ چینج کی پیٹرن کیا ہے اور آپ کیسے طریقے سے انڈیپیننٹ ہو سکتے یہ ساری چیزوں کی ٹریننگ سیوہ دے رہی ہے اور اس کے ساتھ خاص کر کے ایڈیوکیشن کے اوپر فوکس کرنا ہے مہلہ کے ایڈیوکیشن اور ایڈیوکیشن پر بات ہے جو کلیمیٹ چینج کو لے کر دیسیشن لیے جا رہے ہیں ایسے دیسیشن میں مہلائیں جو ہیں وہ الگ الگ لیول پر ہو چاہے لوکل لیول پر ہو لوکل لیول کی لیڈرز جو ہیں کلیمیٹ چینج کو لے کر جو دیسیشن لیے جاتے تو اس میں مہلائیں ہو سٹیٹ لیول پر ہو کیونکہ جب مہلائیں کا اسوسییشن ہوگا جب مہلائیں میکنگ کا پارٹ بنے گی تو پھر وہ اچھی طریقے سے محسوس کر پائے گی مہلائوں کے ساتھ کیا چیز ہو رہی کیا کیا پر 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 سٹیٹ جو ہن کو دیزائن کی جا سکتی ہے جو دیسیشن میکنگ میکنگ پارٹ لینا بہت امپورٹن یہ سارے ٹاپکس ڈسکس کے لیے اب ٹیرز اپارٹ کو ڈسکس کرتے ہیں رائٹ ون نیشن ون الیکشن ملیٹ ملیٹ اگینسٹ فیڈرال ازم ٹیرڈ گورننس اب دوستو ہماری یہاں پر جو بات ہو رہی ہے جیسے میں نے پیرامیڈ بنا کر دیا تھا اب الگ الگ لیول پر لوگ جو ہیں وہ الگ الگ ری پریزنٹ ایٹ اس کو الیکٹ کرتے لوگوں کو اس کے بارے میں پتا ہے کہ سنٹرل گورنمنٹ میں کونسی پارٹی بیسٹ رہے گی سٹیٹ لیول پر کونسی رہے گی تو لوگوں کو ان چیزوں کے بارے میں زیادہ سکھانے کی ضرورت نہیں لگن اس سے پہلے جو دسکشن میں ہم نے دیکھا کچھ clarity ہو سکتی ہے سنٹر سٹیٹ اور لوکل ایکشن کے بیچ میں کہ سنٹرل گورنمنٹ کیا چیزیں کرے گی سٹیٹ کیا کرے گی اور لوکل کیا کرے گی اس امینڈمنٹ فور سیمیلٹینیس الیکشن ریکوائر سٹیٹ ریٹیفکیشن اب یہ جو کمیٹی چل رہی ہے تو یہ کمیٹی ایک اور وشہ پر ڈسکشن کرے گی کہ یہ جو بدلاو کر رہے تو اس میں کیا سٹیٹ کی ضرورت ہیں بدلاو کرنے کے لیے سٹیٹ سے گرین سگنل یا پھر ہری جنڈی پرابت کرنا ضرور ہے یہ بہت ہی ڈینجرس چیز ہے سٹیٹ کو آن بورڈ رکھ چاہیے یہ کنسنسس بیسد ہی ہونا چاہیے اور کوسٹ سیونگ کی جو بات ہم کر رہے تھے ہم نے دیکھا گورننس کے بارے میں کوئی ایسی سٹڈی نہیں ہوئی کوسٹ سٹڈی کو لے کوئی ایسی خاص سٹڈی جو نہیں ہوئی ہے اور ایک پوزیٹیو چیز یہ بھی ہے کہ کلر بناتی ہے بہت سارے وہیکلز کا استعمال ہوتا ہے تو آئل انڈسٹری آئل انڈسٹری میں کام کرنے والے لوگ وہیکل کا استعمال ہوتا ہے تو وہیکل انڈسٹری آٹو انڈسٹری آٹو موبیل انڈسٹری تو بہت ساری انڈسٹری کو کام ملتا ہے کپڑوں کی انڈسٹری کو کام ملتا ہے سو الیکشن کوسٹ کی ایک اچھی ایمپیکٹ ایکونومی پر ہوتی ہے اور الگ الگ سمیں پر جب الیکشن ہوتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ جو ہمارے لوکل ووٹرز ہیں وہ ہمارے ری پریزنٹیٹیوز کو اکاؤنٹیبل رکھ سکتے ہیں ان کو کلیرلی پتا ہوتا ہے کہ ہمارے لوکل ایم ایل اے جو ہیں تو یہ ٹوئنٹی ٹوئنٹی سے لے کر ٹوئنٹی فائیو کے بیچ میں انہوں نے کیا کیا کام نہیں کی تو یہ ایک اس کا فائدہ ہے کہ الگ الگ سمیں پر الیکشنز ہو رہے ہیں اس کا تو یہ ساری چیز ہے اس پر 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 مل رہی ہیں ٹھیک ہے تو آج کی ساری چیزیں جاننے کو ملی ہوگی دی کے ساتھ مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے گا تو آپ اس کو لائک کریں گے اور شیئر بھی کریں گے دوسرے سروز کو بھی بتائیں گے اگر کام آپ کو پسند آتا ہے اور اس سے آپ کی نولیج بوسٹ ہوتی ہے تو بتانے کی ضرورت ہی نہیں رہتی ہے لیکن یہ سیریز آپ کی سیریز ہیں تو اگر آپ کہیں پر بھی ایسا چاہتے ہیں تو ہچکی چک آئیے آمد آرام سے بات کیجئے بتائیے لوگوں کو اس کے بارے میں کوئی ایسیو نہیں ہے اور یہ میں جنیون بول رہا ہوں پرموشن کروانے کے لیے مجھے نہیں لگتا کہ بھلے ہی دوسرے جو ایسے انالیسس چل رہے ہیں اور وہ میرا سببھاؤ بھی نہیں ہے لیکن وہاں پر بیس ہزار تیس ہزار لوگ ہر روز اس کو دیکھتے اترے ویوز رہتے ان سیریز کے اور یہاں پر میں نے تین سو پان سو لوگ اس الگ الگ کمنٹ سیکشن میں لکھتا ہے کہ سر اس کو واپس لائیے سٹڈی گلوز پر لیکچر لیتا ہو تو وہاں پر بھی کچھ ایسی کمنٹ سا جاتی ہیں سر سیریز کو سٹارٹ کیجئے تو یہ آپ کا پیار ہے اس ی وجہ سے مجھے اس کو پھر سے سٹارٹ کرنا پڑا لگتی ہے اس میں بہت ایزی تھا کوپی پیسٹ تھا سب سمجھنا تھا محنت اس میں بھی تھی لیکن اب محنت جو ہیں وہ بہت زیادہ ہو چکی ہے بہت ہوگی میری طرف سے بات ہے جائے ہند